اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ ورکشیٹ اور ورک بوکس کو ڈسٹریبیشن یعنی جب ہم انہیں سیف کر کے آگے فارورٹ کرتے ہیں ان سیٹنگز کو کیسے کنفیگر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے سیکھیں گے کہ ہم مائکرو سافٹ ایکسل کی جو ورکشیٹ یا ورک بوک ہوتی ہے اسے ہم آلٹرنیٹیف فارمٹ میں کیسے سیف کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات ہمیں جو فارمٹ چاہیے ہوتا ہے وہ پی ڈی ایف فارمٹ میں فائل چاہیے ہوتی ہے یا کسی اور فارمٹ میں چاہیے ہوتی ہے تو ہم ایکسل کو کسی اور فارمٹ میں کیسے کنفیگر کر کے سیف کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کچھ پرنٹ آپشنز پڑھیں گے کیونکہ جب بھی ہم نے ایکسل کی شیٹ تیار ہو جاتی ہے پھر ہم نے اسے پرنٹ کر کے ریسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں پرنٹ کی پراپٹیز کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے تیسری چیز جو ہم نے سیکھنی ہے کہ اگر ہم جب پرنٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے رو یا کولم کی جو ہیڈنگز ہیں وہ میں ہر پیج کے اوپر میری ہیڈنگز آنی چاہیے انہیں کیسے ریپیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ جو ورک بک کے اندر جو ہیڈن پرپٹیز ہیں یعنی کچھ ایسے سیلز ہیں ان کے اندر کچھ ہیڈن انفرمیشن ہے انہیں کیسے دیکھا جاتا ہے انہیں کیسے جانا جاتا ہے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری ورک بک میں کون سے ایسے ایکسیسیبیلیٹیز ایشو کون سے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ٹاسٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک ایکسیل کی ایک شیت ہے جس کے اندر پروڈکٹ کی ڈیٹیلز موجود ہیں اب میں نے اس فائل کو اگر سیف کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کسی اور فارمیٹ میں فائل پر کلک کروں گا اور یہاں پر آپ کو آپ کو اپشن نظر آرہا ہے سیف ایس کا اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ اسے کہاں سیف کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ جگہ نظر آرہی ہیں میں اپنے ہی کمپیٹر میں اس کو سیف کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر آپ کلک کریں گے براوس کے اوپر اور فار ایکسیمپل ہم اسے فلحال سمجھنے کے لئے ڈیسٹاپ پر سیف کرتے ہیں اور یہاں پر شیت جو ہماری فائل ہے اس کا نام آرہا ہے اور یہاں پر وہ تمام فارمیٹس آرہے ہیں کہ جس میں ہم اسے کس فارمیٹ میں سیف کرنا چاہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بہت سارے فارمیٹس موجود ہیں خاص طور پر ہمیں فائل چاہیے ہوتی ہے ایکسل 97 یا 2003 ورجن کا جو ایکسل تھا اس میں ہم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو سیلیٹ کر لوں گا اسی طرح یہاں پر اگر میں ٹیکسٹ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں ٹائب ڈیلیمیٹڈ ٹیکسٹ فائل بنانا چاہتا ہوں تو میں اس کو سیلیٹ کر لوں گا اسی طرح اگر آپ کو سی ایس وی فائل بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سیلیٹ کر لیں گے اور یہاں پر سب سے امپورٹنٹ فیچر کونسا ہے پی ڈی ایف یعنی اگر میں اس کو پی ڈی ایف میں فارمیٹ میں سیف کروں گا تو ایکسل کنورٹ ہو جائے گی پی ڈی ایف میں تو یہاں پر کوئی بھی ایک آپ ایک فارمیٹ سیلیٹ کریں اور اس کے بعد آپ جیسی اس کو سیف کریں گے تو آپ کی یہ فائل جو ہے وہ اسی فارمیٹ میں سیف ہو جائے گی اور آپ اس کو چیک کرنا چاہیں تو چیک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پروڈکٹ ڈیٹیلز پی ڈی ایف فارمیٹ میں اوپن ہو گئے اب اگر میں اس کو اوپن کرتا ہوں پی ڈی ایف میں تو یہ ہمارے سامنے پی ڈی ایف میں اوپن ہو جائے گی تو دیکھیں یہ ہماری پی ڈی ایف فائل اب یہاں پہ ہو کے سامنے شو ہو رہی ہے تو یہ ڈیفرنٹ طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ فائل کو سیف کر سکتے ہیں اگر آلٹرنیٹیف فارمیٹ میں اگلا ٹاسک یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جب فائل بنا لیتے ہیں ایک ورک بک بنا لیتے ہیں پھر ہم نے اسے پرنٹ کرنا ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ پرنٹ آپشنز دیکھتے ہیں یہ میرے پاس ایک پروڈٹ کی شیٹ ہے اگر میں اس کو پرنٹ کرنا ہے تو فائل پہ جا کے میں پرنٹ کے اوپر کلک کروں گا یہی کام آپ شارٹکٹ کی کنٹرول اور پی کو بھی ایک ساتھ پریس کر کے کر سکتے ہیں اب جیسی پرنٹ پہ جاؤں گا تو یہاں پہ پرنٹ کے کچھ آپشنز آ جائیں گے جس آپشن کو ہم نے سیکھنا ہے وہ کیا ہے سکیلنگ کا سکیلنگ سے کیا مراد ہے سکیلنگ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ کا پرنٹ پریویو ہے آپ دیکھیں سارا ڈیٹا آپ کو یہاں پہ تین پیجز میں شو ہو رہا ہے اب اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا ڈیٹا ایک ہی پیج پہ شو ہو تو اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ آپ کا آپشن نظر آ رہا ہے فٹ شیٹ آن ون پیج یعنی آپ کی پوری ورک شیٹ ایک ہی پیج کے اوپر پرنٹ ہوگی جتنا بھی ڈیٹا ہوگا اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو دیکھیں یہ آپ کا سارا ڈیٹا یہاں پہ شو ہو رہا ہے آل دو اگرچہ یہاں پہ یہ ڈیٹا بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے لیکن آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اپنی ضرورت کے حساب سے ایک ہی پیج کے اوپر ساری شیٹ کا ڈیٹا بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نو سکیلنگ پہ آتا ہوں تو واپس یہ اریجنل فارمٹ میں آ جاتا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کولمز ہیں وہ ایک ہی پیج کے اوپر آئیں اب ٹوٹل یہاں پہ تین کولمز ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لئے ہم یہاں پہ ایک اور ایک ایک ایسیمپل لے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک اور شیٹ ہے جس کے اندر ایک کمپنی کی ریٹیلز موجود ہیں اب اگر اس کے اندر بہت سارے آپ کو کولمز نظر آ رہے ہیں اب اگر آپ اس کو جا کے فائل پہ جا کے پرنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جتنے بھی کولمز ہیں وہ ایک ہی پیج پہ آئیں تو یہاں پہ آپ کے آپ آ کے آپ کلک کریں گے fit all columns on one page جیسی میں نے اس پہ کلک کیا دیکھیں جتنے بھی کولمز تھے وہ سارے ایک ہی پیج پہ آ رہے ہیں اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس ورکشیٹ کی ساری روز ایک ہی شیٹ پہ آئیں تو اس پہ کلک کریں گے تو ساری روز آپ کو ایک ہی شیٹ کے اوپر نظر آئیں گی اس کے بعد کا جو پیج ہوگا اس کے اندر جو remaining کولم ہے وہ آپ کو شو ہوگا تو اس طرح سے آپ یہاں پہ اپنی مرضی کی حساب سے scaling کی جو settings ہیں وہ set کر سکتے ہیں اب next جو ہمارا task ہے ہم نے سیکھنا ہے کہ اگر آپ row and column کی headings کو repeat کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے جیسے for example ہمارے پاس یہ جو sheet تھی product details کی یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی pages جنہوں نے print ہونا ہے ہر page پہ column کا جو name ہے وہ آنا چاہیے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ نے جانا ہے یہاں پہ page layout پہ اور یہاں پہ آپ کو option نظر آ رہا ہے print titles کا اس کے اوپر میں جاؤں گا اور پھر آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ کس row کو جو ہے وہ ہر page کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ جو یہ والی row ہے اس کو میں یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے تو یہاں پہ آ کے آپ نے اس row کو select کرنا ہے اور آپ اس row کی range کو یہاں سے select کر سکتے ہیں جیسی میں نے اس کو select کیا تو یہ جو پوری row ہوگی یہ ہر column پہ repeat ہوگی اس کا address آپ کو یہاں پہ show ہو رہا ہے اسی طرح اگر آپ columns کو repeat کرنا چاہتے ہیں ہر row میں یہ columns آنے چاہیے columns کے name آنے چاہیے تو آپ اس column کو بھی select کر سکتے ہیں تو فیلالہ ہم نے rows کو select کیا ہے اور اس کے بعد آپ print preview پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے یہاں پہ کیا ہے اس کو اور next page پہ میں گیا دیکھیں جیسی آپ next page پہ گئے تو جو product name product کی جو category تھی اور details ہیں وہ column name next page پہ بھی show ہو رہے ہیں اس طرح جو اگلا page ہے وہاں پہ بھی یہ columns show ہو رہے ہیں normally کیا ہوتا ہے کہ یہ columns ہر page پہ show نہیں ہوتے تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ row and column کی جو headings ہیں اس کو print options میں جا کے ہر row میں جا کے ہر page پہ repeat کر سکتے ہیں اگلا task کیا ہے کہ آپ نے workbook کو inspect کرنا ہے کہ اس کے اندر کچھ hidden properties تو نہیں ہیں کہیں پہ کچھ ایسی settings set تو نہیں کی گئی distribution سے پہلے تو اس کو آپ کیسے set کریں گے واپس میں یہاں پہ home پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے info پہ جانا ہے check for issues پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے جانا ہے inspect document کے اوپر اس کے اوپر میں جاؤں گا اور یہاں پہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ document کو inspect کرنے سے پہلے کہ آپ اسے save کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے save کر لیتے ہیں اب جب یہ inspect کرے گا تو یہ پوری workbook کے اندر دیکھے گا کہ comments کہاں پہ ہیں document properties کہاں پہ ہیں کہاں پہ data model ایڈ کیا گیا ہے اور بہت ساری چیزیں جو کہ hidden ہوتی ہیں normally دکھائی نہیں دیتی وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہیں پہ اگر آپ نے headers and footers ایڈ کی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دے گا جیسی میں inspect کروں گا تو دیکھیں ہمارے اس پوری sheet میں comments ایڈ ہوئے ہیں document properties جو ہیں وہ ایڈ کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ custom data XML data وہ یہاں پہ موجود ہے اور header and footer موجود ہے تو یہ سارا data ہے جو کہ hidden ہے نظر نہیں آرہا یہ ہمارے کچھ hidden properties ہیں آپ چاہیں تو remove all پہ کلک کریں گے تو یہ ساری properties یا یہ جو hidden آپ کے پاس information ہے یہ delete ہو جائے گی تو یہاں سے آپ اس کو remove بھی کر سکتے ہیں واپس re inspect کرنا چاہیں تو re inspect بھی کر سکتے ہیں اور close بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو close کر دیتا ہوں اگلا task یہ ہے کہ آپ نے workbook کو inspect کرنا ہے accessibility issues کے حوالے سے یعنی کہیں پہ کوئی ایسا cell یا کوئی ایسی information ہے اس کو access نہیں کیا جا سکتا یا جس کو access کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا لوگوں کے لئے تو اس کو check کرنا ہو اگر تو آپ file پہ click کریں گے اور پھر یہاں پہ آپ جائیں گے info کے اوپر اور یہاں پہ آپ کو option نظر آ رہا ہے check for accessibility اس کے اوپر میں click کروں گا تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے اس excel کی sheet میں کہاں پہ accessibility issues آ رہے ہیں تو فر اگزمپل یہاں پہ جیسے ایک cell ہے یہ والا اس کو یہاں پہ merge کر دیا گیا ہے تو اس کو cell کو information یہاں پہ دیوئے یہ ہے کہ A1 سے لے کر C1 تک اس cell کو merge کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کے information دیوئے کہ یہ جو text اس cell میں جو information ہے اس کو read کرنا کافی مشکل ہے تو اس کے اوپر میں click کرتا ہوں تو میں cell کی طرف آ جاتا ہوں اور جب میں cell کو دیکھتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ cell میں جتنا بھی data لکھا ہوا ہے وہ white color کا text لکھا ہوا ہے جو کہ اس کو read کرنا ہمارے لئے بہت ہی مشکل ہے تو یہاں سے ہمیں identify ہو گیا ایک hidden information ایک example ہے accessibility issue کی تو آپ کو exam میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو یہ workbook دی گئی ہے اس کے اندر accessibility issues find کریں تو آپ اس طریقے سے find کر کے انہیں correct کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے اس کو select کیا اور select کرنے کے بعد آپ اس کا color change کر دیں تو اب یہ یہاں پہ بہتر رہے گا تو اس طرح سے accessibility issues کو check کیا جاتا ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ worksheet اور workbook کو distribute کرنے سے پہلے آپ کے لئے کون کون سی settings جو ہوتی ہیں وہ important ہوتی ہیں